کیا آپ نے کبھی غور کیا شہد کی مکھی اور عام مکھی میں فرق کیا ہے دنیا کا سب سے بہترین اور صحتمند میٹھا بنانے کا کام کرتی ہے جبکہ عام مکھی میٹھا کھانے کا کام کرتی ہے دنیا میں شہد کی مکھی کی تقریباً بیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں جس میں سے چار ہزار اقسام امریکہ میں پائی جاتی ہیں ایک شہر کی مکھی عام طور پر تیس سے ساٹھ دن تک زندہ رہتی ہے دنیا میں جتنے بھی انسیکٹس پائے جاتے ہیں ان میں سب سے سیادہ ریسرچ جو ہوئی ہے وہ شہر کی مکھی پر ہوئی ہے ایک ریسرچ کے مطابق شہر کی مکھی کو صرف آدھا کلو شہر بنانے کے لیے بیس لاکھ پھولوں کا رست جوسنا پڑتا ہے اور بیس لاکھ پھولوں کا رست جوسنے کے دوران شہر کی مکھی نوے ہزار میل کا سفر تیہ کرتی ہے اور یہ سفر تقریباً دنیا کے تین چکر لگانے کے برابر ہے شہر کی مکھی میں ایک مشین فیڈ ہوتی ہے جس میں بہت اہم پروسیس ہو رہے ہوتی ہیں اس پروسیس کو بولتے ہیں ریگرگیڈیشن جس کے ذریعے شہر تیار ہوتا ہے جب شہر تیار ہو جاتا ہے تو اس میں اسی فیصد پانی ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہر پھر خالص کی سرحان سے کیا جاتا ہے جب شہر میں اسی فیصد پانی ہوتا ہے تو تب شہر کی مکھی بہت تیری سے اپنے پڑوں کو پھڑ پڑاتی ہے تقریباً ایک سیکنڈ میں دو سو بار شہر کی مکھی کے پر ہلنے ہیں تو جب سارا پانی اٹھ جاتا ہے تو خالص شہر تیار ہو جاتا ہے شہر بنانے کے بعد یہ مکھی اب سفید رنگ کی سیل لگا کر شہر کے چھتے کو بند کر دیتی اور شہر ایک دم محفوظ ہو جاتا ہے ہنی بھی اس دہ اسنشل فوڈ پرڈکشن اگر میرے سامنے کھانے کی تین پلیٹیں پڑی ہیں تو اس میں سے کھانے کی ایک پلیٹ شہر کی مکھی کی وجہ سے ہے دوزار سال کی ایک ریسرچ کے مطابق شہر کی مکھی اپنے نے بہترین گھر بناتی ہے شہر کی مکھی کے چھتے کا ہر سراغ اور ہر سراغ کی چھے دیواریں ہوتی ہیں ایسا کیوں ہیں اس کی دیواریں چار بھی تو ہو سکتی تھیں اس کی دیواریں پانچ بھی تو ہو سکتی تھیں سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ چھے دیواروں والے چھتے سے بہتر شہر کو سٹور کرنے کے لئے کوئی گتام ہی نہیں ہو سکتا لیکن ہر چیز کی ایک ایک ایکسپاری ریٹ ہوتی ہے اب شہر کی ایکسپاری ریٹ کیا ہے نیشنل ڈیوگرافی کی ایک ریسرچ کے مطابق آرامے مصر یعنی کہ وہ پائرامیڈز جو کہ مصر میں پائے جاتے ہیں وہاں سے شہر ملا ہے جو کہ تین ہزار سال پرانا ہے لیکن لیکن اس شہد کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہم نے اس میں لوگوں کے لئے شفا رکھی ہے اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو شخص ہر مہینے تین دن تک صبح میں شہد چاٹے اسے کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی شہد استعمال کیجئے صحت مند رہیے